میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں اگر بندہ کتہ پالتا ہے جو چھوٹا ہو یا بھلا ہو لیکن کتہ پالتا ہے تو کیا وہ کچھ لوگوں سے یہ سنا ہے کہ گھر میں پرشتے نہیں آتے کتہ گھر پہ ہو تو اس کی بارے میں بتایا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک موجود ہے کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں جاندار کی تصویر ہو یا کتہ ہو تو کتہ جو ہے وہ پالنے مسلمانوں کے اندر تو ابتدا سے رائج نہیں تھا اگر مسلمانوں میں کہیں رائج بھی ہے تو وہ گھر کی حفاظت کے لیے یا جو ہے وہ باغ وغیرہ کی کھیت وغیرہ کی حفاظت وغیرہ کے لیے جو ہے وہ پالنا ملتا ہے کتابوں کے اندر تاریخ کے اندر یہ جو ہے وہ غیر مسلموں کا ایک شعار سا ہے کہ انہیں جو ہے وہ کتے سے بڑی محبت ہے اور یہ کتہ پالتے ہیں اور مسلمان جس طرح جو ہے وہ دیگر فیشن کے اندر اندہ دھن پیچھے چلے یا رہا ہے غیر مسلم کے اور اپنی اسلامی اقدار اور ثقافت کو پسے پش ڈالتا چلے یا رہا ہے یہاں بھی یہی کرتا نظر آ رہا ہے تو مسلمان کو ہرگز ہرگز اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے اور اس کو یہ بات زیب بھی نہیں دیتی کہ وہ کتے کو پالے کیونکہ ایک تو یہ اس کا تھوک ناپاک ہے اگر کپڑوں پر تھوک لگ جاتا ہے تو آپ کے کپڑے کو ناپاک کر دیتا ہے اور عمومن جو لوگ پالتے ہیں تو وہ پھر کہاں ان چیزوں سے بچتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ اس کا مو بھی آپ کے کپڑوں کے ساتھ آ کر مل رہا ہوتا ہے اور دیگر سارے معاملات ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنا مسلمان پر لازم ہے بلکہ حدیث میں تو یہاں تک فرمائے کہ جو شخص بلا وجہ شرعی جو بعض صورت اجازت کی دی ہیں پالنے کی کہ گھر کی حفاظت کیلئے پال رہا ہے یا جو ہے وہ کھیت کی حفاظت کیلئے پال رہا ہے اس کے علاوہ اگر پالے گا تو اس صورت کے اندر اس کے نیک عامال جو ہے وہ روز کم ہوتے چلے جائیں صحیح